ہیلو اسٹوڈینٹ آج میں بات کروں گا کہ جو کمپیوٹر ہے اس میں آپ نے کل کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے کمپیوٹر کے کتنے بھاگ ہوتے ہیں اپنے کل کیا سیکھا تھا کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ مکھروپ سے چار بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے تو آج کی جو اپنی ویڈیو رہے گی وہ کمپیوٹر میں کی کمپیوٹر کے جو چار بھاگ ہوتے ہیں تو ہر ایک بھاگ کا کام کیا ہوتا ہے آج اپنے کو یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے کیا تھا مونیٹر اس میں مونیٹر اور اس کے بعد دوسرا تھا سی پی ایو اور تیسرا آپ کا کیا کی بورڈ اور چودھا اسی میں آپ کا تھا ماؤس تو ان چاروں کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان چاروں کا کام کیا ہوتا ہے ان میں کیسا سے کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے مونیٹر مونیٹر جو ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کے کیا ہیں چاروں بھاگ ہیں جو اپن اس ویڈیو میں آج ان کو سبی کو سیکھیں گے کہ ان سے ہوتا کیا ہے ٹھیک تو سب سے پہلے مونیٹر کی بات کرتے ہیں تو مونیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا یہاں پہ مونیٹر رہتا ہے جب آپ مونیٹر کو کس کے دورہ سی پی ایو کے دورہ آن کرتے ہو جب آپ کیا کرتے ہو کمپیوٹر کو سی پی او کے دورہ چالو کرتے ہو تو سب سے پہلے جو یہاں پہ سکرین دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کس کے دورہ سی پی او کے دورہ کمپیوٹر کو چالو کرتے ہو تو سب سے پہلے جو سکرین دکھائی دیتی ہے اس سکرین کو کیا کہا جاتا ہے دیکسٹوپ کہا جاتا ہے آپ نے کمپیوٹر کو آن کیا کمپیوٹر کو آن کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے یہاں پہ سکرین آئے گی اس سکرین کو کیا کہو گے دیکسٹوپ جس پرکار آپ موائل کو چلاتے ہو تو موائل کو چلاتے سمجھ جب آپ موائل کو بند کر کے رہ دیتے ہو اس کے بعد جب دوبارہ آپ موائل کو اوپن کرتے ہو پیٹن اس میں ڈالنے کے بعد آپ جب موائل کو کھولتے ہو تو اس میں جو سب سے پہلی سکرین آتی ہے اسے ہوم سکرین کہتے ہیں اسی پرکار جب آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہو تو سب سے پہلے جو سکرین آتی ہے اس سکرین کو کیا کہا جاتا ہے ڈیک سٹوپ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پہ جب اپنی ڈیک سٹوپ سکرین آ جائے گی تو اس ڈیک سٹوپ سکرین پر آپ کو یہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے کیا دکھیں گے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ چاکو اور ڈببے دکھتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے چاکو اور ڈببوں کو کیا کہا جاتا ہے آئیکن کہا جاتا ہے کیا وہ لوگیں آئیکن کہا جاتا ہے اور اس میں desktop screen پر یہاں ایک نیچے پٹی ہوتی ہے جہاں پہ start button ہوتی ہے جس کے left side میں اور right side میں کیا لکھا ہوتا ہے یہاں پہ time and date دیا رہتا ہے تو یہ جو نیچے والی آپ کی پٹی رہتی ہے اس نیچے والی پٹی کو کیا بول جاتا ہے task bar بول جاتا ہے جس کے left side میں start button ہوتی ہے اور right side میں کیا ہوتا ہے time and date ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اتنی بات سمجھ میں آئی میں نے کیا بتایا کہ جب monitor computer کو آپ CPU کے دورہ on کرتے ہو CPU کے دورہ جب آپ computer کو on کرتے ہو تو سب سے پہلے جو screen آتی ہے اس screen کو کیا بول جاتا ہے desktop screen اب desktop screen پر یہ جو چھوٹے چھوٹے چاکو اور ڈگوے ہوتے ہیں ان کو کیا بول جاتا ہے icon بول جاتا ہے اور desktop screen میں یہ جو سب سے نیچے والی پٹی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے task bar کہا جاتا ہے جس کے left side میں start button ہوتی ہے اور right side میں time and date ہوتا ہے ٹھیک تو یہ بات ہوئی کس کی monitor کی اس کے بعد اب CPU CPU کے دورہ ابھی آپ نے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں basic computer تو CPU کے دورہ only آپ کو ابھی کیا کرنا ہے computer کو CPU کے دورہ کیا کیا جاتا ہے چالو کیا جاتا ہے ابھی آپ کو صرف اتنا ہی جاننا ہے CPU کے بارے میں کہ computer کے only کیا کیا جاتا ہے CPU کے دورہ on کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد keyword keyword جو ہوتا ہے اس میں آپ کو keyword میں بیوہند پرکار کی کیا ہوتی ہیں buttonیں ہوتی ہیں جس میں اپن کو keyword میں ابھی کے لیے جو keyword میں کی ہوتی ہیں وہ مکھ روپ سے کتنے سات پرکار کی ہوتی ہیں کتنے پرکار کی سات پرکار کی جو کی آپ کی group میں ہوتی ہیں keyword میں کس میں keyword میں جو آپ کی کی ہوتی ہیں وہ group میں ہوتی ہیں کتنے پرکار کی سات پرکار کی یہاں پہ آپ کو ایسا ہے کی keyword میں جو کی ہوتی ہیں وہ کتنے پرکار کی ہوتی ہیں سات پرکار کی ہوتی ہیں جو group میں ہوتی ہیں group مطلب ایک سات ایک سموں میں وہ کونسی کے ہے keyword ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا keyword میں وہ کیا ہوتی ہیں بٹن ہوتی ہے اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کی بٹنوں کے بارے میں تو پہلے تو کی بٹن میں جو میکزمم کی ہوتی ہے کونچی کی میکزمم مطلب جو ادھیک سے ادھیک کی ہوتی ہے کسی کی بٹن میں تو وہ کتنی ہوتی ہیں تو یہاں پہ میکزمم جو کی ہوتی ہے کی بٹن میں اس میں 110 سے 112 کی ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں میکزمم کی 110 سے 112 کیا ہوتی ہیں کی بٹنیں ہوتی ہیں اس کے بعد minimum کی کتنی ہوتی ہیں minimum کی minimum کی ہوتی ہیں کسی کی بورڈ میں 87 سے 89 ٹھیک ہے نا اس کے بعد جس کی بورڈ کا use ادھتر یا جادہ تر کیا جاتا ہے جیسے میں نے بولا کہ standard کی بورڈ جن کی بورڈوں کا use کیا جاتا ہے جادہ کیا جاتا ہے ان کی بورڈوں کی میں کتنی کی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو لکھنا ہے 104 سے 106 کی ہوتی ہیں کتنی کی ہوتی ہیں 104 سے 106 کی ٹھیک اس کے بعد میں نے بولا تھا آپ سے کی بورڈ میں جو کی ہوتی ہیں وہ 7 پرکار کی ہوتی ہیں جو گروپ میں ہوتی ہیں تو ان کی کو سمجھتے ہیں جو کی بورڈ میں کتنی پرکار کی ہوتی ہیں 7 پرکار کی ٹھیک تو ان کو میں یہاں سے رف کرتا ہوں اب اپن بات کرتے ہیں جو کی بورڈ میں 7 پرکار کی کی ہوتی ہیں ان کی تو سب سے پہلے کی رہے گی آپ کی F1 سے لے کر F12 تک کی جو کی ہوتی ہیں ان کو کونسی کی بول جاتا ہے فنگسنل کی یہاں پہ آپ کو کونسی کی لکھنی ہے فنگسنل کی F1 سے F12 تک کی جو کی ہوتی ہیں ان کو کونسی کی کہتے ہیں فنگسنل کی کہا جاتا ہے اس کے بعد جو All Semble مطلب جس میں چنے بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر بھی ہوتے ہیں انہیں کی کو بولا جاتا ہے پنکچویسن کی کونسی کی بولا جاتا ہے پنکچویسن کی اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو کی آتی ہیں A سے Z تک کی مطلب جو A سے Z تک کی ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے الفا بیٹک کی کونسی کی بولیں گے الفا بیٹک کی اگلی جو کی رہیں گی اس میں چوتھے نمبر میں اپنے پہلے میں لکھا F1 سے F12 تک کی کی کو فنکسنل کی کہا جاتا ہے All Semble جس میں چنے بھی ہوتے ہیں اور نمبر بھی ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے پنکچویسن کی اس کے بعد جو تیسے نمبر میں A سے Z تک کی کی ہیں ان کو بولا جاتا ہے الفا بیٹک کی ٹھیک اس کے بعد جو اگلی کی رہے گی کنٹرول سپٹ کنٹرول سپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کنٹرول سپٹ اور اسی میں ایک اور کی رہے گی کونسی Alt کی یہ کی کو بولا جاتا ہے موڈیفائی کی کونسی کی بولیں گے موڈیفائی کی اس کے بعد اسی میں اگلی جو کی رہے گی پانچوی نمبر پہ جو کی آئیں گی ان کی کو پہلے اس میں لکھیں گے اپن ہوم اس کے بعد انسٹ اسی میں لکھیں گے پیج اپ یہاں پہ اسی میں لکھیں گے اپن پیج ڈاؤن اور اسی میں آئے گی آپ کی ڈیلیٹ کی ٹھیک ان کی کو بولا جاتا ہے کونسی کی اسپیسل کی ان کی کو کونسی کی کہا جاتا ہے اسپیسل کی کہا جاتا ہے کن کو ہوم انسٹ پیج اپ پیج ڈاؤن ڈیلیٹ ان کی کو آپ کونسی کی کہیں گے اسپیسل کی کہا جاتا ہے اس کے بعد چھٹوے نمبر پہ جو کی آتی ہے اس میں ہوتی ہیں ایرو کی یا انہی کو بول جاتا ہے کونسی کی ڈائریکشن کی تو یہ جو کیوی ہوتی ہیں کی بورڈ میں ان کو کیا بول جاتا ہے ایرو کی بول جاتا ہے اس کے بعد اگلی جو کی رہے گی وہ رہیں گی نمبر کی جو جیرو سے نائن تک کی کی ہوتی ہے کہ اصلی جیرو سے نائن تک کی جو کی رہیں گی وہ رہتی ہیں آپ کی نمبر کی ٹھیک ہے نا یہ سات طرح کی کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتائیں کی بورڈ میں کتنے طرح کی کی ہوتی ہیں یہ کی بورڈ میں اتنی کی ہوتی ہیں اب ان کا use کیا ہوتا ہے یہ آپ کو جب آپ دھیرے دھیرے پڑھتے جاؤگے آرٹومیٹک آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ ان کی کا use کیا ہوتا ہے جب آپ ان کو کیا کروگے پڑھوگے دھیان سے سمجھوگے ٹھیک اس کے بعد اگلا جو ہے وہ رہے گا آپ کا کیا mouse اب mouse میں آنگے چلتے ہیں اگلے میں mouse کی بات کرتے ہیں mouse میں کیا کیا ہوتا ہے mouse میں کتنی button ہوتی ہیں تو mouse mouse میں کتنی تین button ہوتی ہیں کتنی button تین button ہوتی ہیں ایک پہلی button یہاں پہ آپ لکھوگے left button اسی میں اگلی button رہے گی آپ کی کونسی right button اور اسی میں اگلی کونسی رہے گی آپ کی scroll button ٹھیک ہے نا تین طرح کیا ہوتی ہیں mouse میں تین button ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے left button دوسری ہوتی ہے right button اور تیسری ہوتی ہے کونسی scroll button اب ان buttonوں کا کام کیا ہوتا ہے left button سے کیا ہوتا ہے right button سے کیا ہوتا ہے scroll button سے کیا ہوتا ہے اب ان کو سمجھتے ہیں جیسا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کمپیوٹر کو on کرتے ہوں تو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے window آتی ہے اسے desktop screen کہا جاتا ہے اب اس desktop screen میں جو چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں چاکو اور ڈبے ہوتے ہیں ان چاکو اور ڈبوں کو کیا کرنے کے لیے open میں نے بولا ہے کہ یہ icon کو کیا کرنے کے لیے open کرنے کے لیے آپ کو کس کی ورت سکتا پڑتی ہے maues کی competent پڑتی ہے تو maues میں 3 button ہوتی ہیں اب کونسی button کی سہائتہ سے آپ اس icon کو کیا کر سکتے ہو open کر سکتے ہو تو اس کے لیے آپ کو maues کی left button Anything کرنا ہے کونسی button کا ماؤس کی left button ہے اب maues کی left button کو آپ یہاں جس بھی آئیکن کو آپ کیا کرنا چاہتے ہو اوپن کرنا چاہتے ہو اس آئیکن میں آپ آ کر کے ماؤس کی پوائنٹر سے کتنے ڈبل بار کیا کر دوگے کلک کر دوگے تو یہ آئیکن کیا ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا تو ماؤس کی لیپٹ بٹن کا یوں جو ہوتا ہے وہ کسی بھی آئیکن کو کیا کرنے کے لیے ہوتا ہے اوپن کرنے کے لیے یا کسی بھی جتنے بھی کمپیوٹروں میں آپ آپسنوں کو چلاوگے چاہے کسی اپلیکیشن کو اوپن کرو چاہے کسی اوپسن کو چلاو تو سب سے زیادہ جب ماؤس کی آپ کو بٹن کی کونسی عوض سکتا پڑے گی تو ماؤس کی لیپٹ بٹن کی عوض سکتا پڑے گی ٹھیک ہے نا کسی بھی کام کو کمپیوٹر میں آپ کو کرنا ہے تو ادھکتر آپ کو ماؤس کی لیپٹ بٹن کا ہی کیا کرنا ہوگا وہاں پہ یوز کرنا ہوگا اس کے بعد اگلی جو بٹن ہے آپ کی وہ رہے گی کونسی بٹن رائٹ بٹن آپ رائٹ کلک کرتے ہو کیا میں نے بولا کہ کسی بھی آئیکن میں یعنی آپ رائٹ کلک کرتے ہو تو اس آئیکن کو آپ وہاں سے کیا کر سکتے ہو کٹ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس آئیکن کو کوپی کر سکتے ہو اس آئیکن کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اس آئیکن کا نام چینج کر سکتے ہو اور اس آئیکن کی پروپرٹی کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہو پروپرٹی کو اوپن کرنے کا مطلب یہ کہ یہ آئیکن جو ہے یہ کتنے ایم بھی کا ہے یا کتنی کے بھی اس میں file store ہے یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو property option کا use کر سکتے ہو اور باقی جو یہ option رہیں گے اپن ان optionوں کو جب آنگے پڑھیں گے تو ان optionوں کو بھی اپن سیکھیں گے کہ ان optionوں سے ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوا computer کے جو چار بھاگ تھے میں نے ہر ایک بھاگ کو آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا کیا کیا use ہوتا ہے keyboard میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا mouse میں بھی اب بچی scroll button scroll button کا کام ہوتا ہے جب آپ کسی بھی file کو کیا کرتے ہو کسی بھی application کو open کرتے ہو تو اس application کو open کرنے کے بعد اب اس میں جتنا بھی data لکھا ہے مطلب کی کسی بھی بڑی سی بڑی file میں آپ کو data کو اوپر نیچے کر کے دیکھنے کے لیے کونسی button کا use کیا جاتا ہے scroll button کا use کیا جاتا ہے آپ mouse میں ایسے scroll button ہوتی ہے چکا کی طرح اس کو آپ ایسے round کرو گے تو اس میں جو data لکھا ہے file میں ہے اوپر نیچے تو اس کو آپ آسانی سے کیا کر سکتے ہو اس data کو آسانی سے read کر سکتے ہو یا آسانی سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو میں آج کی ویڈیو یہیں finish کرتا ہوں یادی ویڈیو پسند آئی ہو تو like کریں subscribe کریں دھنیواد نیواد د چن ہی Fenves اکتاب اکتاب شبصید کو من این saw کچکم ення ród잎 یادی Tang